اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سوامین میری طرف سے آپ سب کو عید بہت مبارک عید بہت بہت مبارک ہو تو چلیں آج کے بلوکو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ ہو رہا ہے صبح صبح کا ٹائم تقریباً 5.30 ہو رہے تھے اور میں تو سو رہی تھی ماما نے مجھے جگہ دیا تھا وہ کہہتی کہ تم بھی جاگو اور عید ہے آج جلدی اٹھو اور تیار ہو اور سب کچھ کرو کیونکہ عید والے دن پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی صبح صویرے اٹھ جاتے تھے لیکن اب تو بس بیٹ پہ ہی لیٹے ہوتے ہیں ہم لوگ اور ہم آیان کو ہم نے ڈراب کر دیا اور ہم واپس گھر جا رہے ہیں کیونکہ عورتوں کی مزرد یہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا مسجدوں میں ایون کے لوگ روڈوں پہ بھی نماز پڑھتے تھے اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی سچ میں بہت اچھا لگتا ہے اتنے رونک ہوتی تھی یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے بس عید کی نماز ہو گئی ہے اور یہاں پہ تقریباً آٹھ بجرے تھے صبح کے تو ماں و بابا کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی تھی ناشتہ لینے کے لئے ہم اکثر عید والے دن جو ہے وہ حلوہ پوری کھاتے بہت سارے لوگوں نے بھی کہنا ہے کہ لوگ تو بکرہ عید والے دن صبح سویرے کلیجی کھاتے آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے کیونکہ ہاں پہ بکروں کا عطا پتا نہیں تھا ہم نے جو ہے وہ چار دن پہلے عید سے بکرے لے لیے تھے اور وہیں پہ یہیس ڈارٹرنگ ہاؤس میں اور ہمارا ارادت تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ گھر لے کر آئیں گے اور گھر پہ ہی زبا وغیرہ کریں گے دونوں بکروں کو اور بس ڈرائیور کو بھیجا تھا ڈرائیور نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ کسی کو بھی باہر آنے نہیں دے رہی جی بلکل بلکل ان لوگ نے دروازے بند کیے تھی جس کی وجہ سے ہمارے بہت بکرے آنے میں نا لیٹ ہو گئے تھے نا ہم ہاں ہمارے بکرے پھر دس بجے آئے اور کافی دیر ہو گئی آئیشہ نے کہا کہ گھر پہ زبا نہیں کرنا ورنہ ہم تو کچن میں ہی کر رہے تھے لیکن پھر اچھا ہوا آئیشہ کی بابا کے دوست تھے نا ان کے گھر میں ہی سارا کچھ ہم نے کر لیا پھر ہاں پھر ان کی بھی تھے ہماری بھی تھے اور دو اور بھی تھے مطلب سب لوگ مل کے انہوں نے کسائی کو ہاں لولو سے کسائی لے کر آئے تھے نا ہاں کیونکہ ہمارے گھر کے آس پاس بچر شاپ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو لولو سے کسائی کو لے کر آگئے تھے سب نے مل کے بکرے کو زبا کیا الحمدللہ سب کچھ ہو گیا اور ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنے گیا اچھا ہاں کوئی ویڈیو نہیں بنائی ماما نے سب مجھے بتایا تو میں کافی افسوس کیا میں نے کیونکہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے میں ہر ایک چیز شیئر کرتی ہوں جب ہاں بس یہ لوگ کرتے نہیں ہیں نا ہمیں اتنا وہ سپورٹ نہیں کرتے اور بابا تو سب کے سامنے ویڈیو بنا نہیں سکتے انہیں بلکل بھی یہ کام اچھا نہیں لگتا تو بس وہ بھی نہیں بنا پائے اور یہ دیکھیں دونوں بکرے ہمارے آگئے ہیں کٹ ہو کے اور کٹنگ جیسے ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بوڈیاں ہوں گی بس اتنا ہی ہونا چاہیے نا تم کیا کہہ رہی تھے کہ چھوٹی چھوٹی بوڈیاں کیمے جیسی کیمے جیسی ویسی ہی مجھے پسند ہے اور بابا کو بھی ابھی ویسی ہی پسند ہے چھوٹی چھوٹی بوڈیاں ہماری وجہ سے کیونکہ آپ آج کل چھوٹی بنا رہی ہیں میں چھوٹی تم لوگ کی وجہ سے کرتی رہتی ہوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں عائشہ نے جب گوشت دیکھ لیا ماما اتنی بڑی بوڈیاں کی ہے یہ کون کھائے گا تو بس یہاں پہ ماما جہے ہو کٹ کر رہی ہیں کلی جی ایک بکرے کا جہے ہو ماما نے کٹ کیا اور دوسرے بکرے کا آیان نے آیان ماشاءاللہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ماما میں ہیلپ کراؤں گی نا آپ کا میں آج آپ کا کسائی بن جاؤں گا خیر یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ شاپرز بغیرہ بنا رہے ہیں غریبوں میں دسٹریبیوٹ کرنا ہے اور فیملی فرینڈز کو دینا ہے نیبرز کو دینا ہے تو سارا کچھ ہم لوگ دسٹریبیوٹ کریں گے تو بس اس کے لیے ماما تھیلے میں سارا کچھ ڈال رہی ہیں جی بالکل میں نے اب آیا بھی نہیں ہوتا آرہا اسی کے ساتھ میں بیٹھ گئی کام کری تھی کیونکہ بکرہ عید والے دن ہم لوگ اتنے زیادہ بیزی ہوتے ہیں اور جیسی بکرہ وغیرہ وہ زبا ہو کے آج آتا ہے پھر یہ ٹینشن لگی رہتی ہے کہ کس کو ہم لوگ گوش دیں گے کہاں سے ہمیں مزدور ملیں گے ورکرز ملیں گے کیونکہ یہاں پہ اتنے نہیں ہوتے اسپیشلی عید والے دن چھوٹی ہوتی ہے نا سب کی مصفحہ جانا پڑا جہاں پہ ورکرز رہتے ہیں جی بالکل وہاں پہ ہی لے کر گئے ہم سارا کچھ اور تم نے کیا کام کیا تم تو سارا دن بیٹھ پہ لیٹھی رہی میں آپ کی بات کر رہی ہوں اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں کہ سارا دن ہم بیزی رہتے ہیں تم نے کہا ہاں بیزی تو پھر میں نے یاد دلایا سب کو کہ یہ بیٹھ پہ لیٹھی رہی ہاں میرا تو یہی کام ہے خیر گوشت رہے ہیں ہم نے فریش کے اندر رکھ دیا ہم شروع والے دن فریزر میں نہیں رکھتے کیونکہ تازہ تازہ فریش فریش گوشت رہے ہیں وہ سربی کو پسند ہے یہاں پہ ماما روٹیاں بنا رہی ہیں اور روٹیاں آج میدے سے بنا رہی ہیں وہ بھی غلطی سے لے کر آگئی مارکٹ سے کیونکہ پاکٹ کے اوپر لکھا تھا فلور نمبر دو اور اندر میدہ نکلا مجھے کیا پتا تھا میں نے تو ٹو پڑھ کے تو اس لیے لے کر آئی ہاں یہ بھی ہے خیر لنچ کے ٹائم میں ہم آج کلیجی بنائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں فریزر کے اندر ہم نے اتنا زیادہ سٹور نہیں کیا کیونکہ الحمدللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں مطلب غریبوں کے لیے یہ بھی تھوڑا سا نکالنا پڑتا ہے بہت زیادہ نکالنا پڑتا ہے ہاں کیونکہ فریش میں نہیں سٹور کرنا ان کا بھی ایک الگ پورشن ہے جی بلکل جیسے رشتداروں میں نیبرز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے گوشت ویسے ہی غریبوں میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے جی بلکل اللہ پاک قبول فرمائیں آمین اور یہاں پہ دیکھیں کلیجی کی تیاری مام نے سٹارٹ کر لی ہے پین میں اور لالا پھر اس کے بعد گرین چلی اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ کلیجی کا سالن بناتے لیکن ہماری گھر میں کلیجی کا سالن کسی کو بھی نہیں پسند جیسے میں یہ بنا رہی ہوں اور بوٹیا بھی چھوٹی چھوٹی کرنی ہے بڑی 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 نہ ہو تو پھر سبھی لوگ جو ہیں وہ آرام سکھائیں گے نہ اس میں ہم نے گردے ڈالے ہیں نہ اس میں ہم نے دل ڈالا ہے دل مطلب ہارٹ نا ہاں ہارٹ عائشہ کی بابا کہہ رہے تھی ہمارے گھر میں طیب ہی ڈالا جاتا طیب میں نے کہا ہاں آپ کو پتہ نہیں ہے نخرے والے بچے آپ کے ایک ایک چیز نکال کے پہلے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے ہم لوگ تو بلکل کلیجی کو ہاتھ پر نہیں لگاتے تھے ہاں یہ تو ابھی الحمدللہ کھانے شروع ہو گئے ہاں ورنہ پہلے تو یہ لوگ گوش کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے لیکن ہمیں کلیجی سے عجیب سی سمیل آتی تھی اور ہم لوگ کہتے تھے نہیں بھئی یہ ہم لوگ نہیں کھائیں گے ابھی تو پھر بھی کھا لے دیا ہم نے پھر چھوڑ بھی دیا نا ہاں بہت زیادہ اور پوری کمپلیٹ ایک روٹی دی انہوں نے ساتھ میں نے تو خیر پوری ایک روٹی نہیں کھائی ہاں بس ہے ہی ایسے بچیں آج کل کی اور عید کے پہلے دن کا ولوگ یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے کیونکہ آج والے دن میں آپ لوگ کے ساتھ عید کے تین اور دنوں کی ویڈیو کلپس شیئر کروں گی میں نے زیادہ کچھ پہلے دن شوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم لوگ صبح سویرے پانچ بجے اٹھ گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اتنی نینداری تھی کوپر سے ہم لوگ رات کے وقت بھی بہت لیٹ سوئے تھے تو دماغ بالکل جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا تھا جی بالکل اور اٹھنے کے بعد کیا ہو گئے تھا ماما بابا گھر پہ نہیں تھے ہاں ماما بابا گھر پہ تھے یعنی میں نے کہا کہ میں شوٹ کیا کروں وہ لوگ پھر مصفحہ چلے گئے تھے ورکرز میں گوش وغیر ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور بس رشتہ داروں میں بھی لے کر گئے تھے تو بس وہیں پہ ہی ہمارا ڈینر بھی ہو گئے تھا اور ایوننگ ٹائم بھی وہاں پہ گزر گئے تھا اس لیے گھر آئے ہی نہیں میں لیٹ آگئی تھی رات کے وقت پھر ہم لوگ نے باہر سب دن لیا کھانا مگوایا ہم تینوں نے اور یہ ہے عید کے دوسرے دن کا بلوگ اور یہاں پہ ماما کو شکر ہے موقع مل گیا کہ وہ کپڑے چینج کر لیں کیونکہ وہ عید والے دن کپڑے چینج کرتی نہیں ہے اچھے تو میں پتہ ہے ان کے گھر جب میں گئی تھی گہری بھاوی اپنے کپڑے تو دیکھا ہے میں نے کہا میرے کپڑے نہ دیکھنے والے لائک نہیں ہے کیونکہ پرانے کپڑوں میں چلی گئی تھی ماما میں نے کہا وہاں سے آکے تو میں اچھی درگی سے نہاکے تو میں کپڑے پہنوں گی میں نے کہا کپڑے نہ دیکھیں ہس رہی تھی ہس رہی تھی میں نے کہا کام ہی تھی سارا دن کام ہی ہوتا ہے نئے کپڑے پہن کے کیا انسان کام کر لیں کام ہوتا ہی نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہوتا اچھا یہ ہے میرا ڈریس جو کہ میں آج پہننے والی ہوں یہ بہت ہی پیارا ڈریس ہے جو کہ ماما میرے لئے لیکن آئی ہے مجھے یہ سچ میں بہت بہت پیارا لگا اور ہم اور ایان نے اس بار ایت کی شاپنگ کی ہی نہیں ہے ہم کافی مالز جا چکے ہیں لیکن ان کو کچھ پسند ہی نہیں آرہا تھا خیر یہاں پہ تقریباً ایک بج رہے ہیں یہ ایت کے دوسرے دن کا ولاغ ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا یہاں پہ ہم اٹھ گیا ہے کافی مشکلوں سے کیونکہ یہ سب سے لاسٹ میں اٹھتا ہے اور میں آگی ہوں کچن میں کچن میں مجھے پتا چلا کہ ماما ایک بہت ہی الگی قسم کی ریسپی انا رہی ہے ہاں سارا فیٹ نہ جمع کر کی میں نے پین میں ڈال دیا ہلکی آنچ پہ رکھ دیا اور اتنا سارا آئل نکل رہا تھا یہ میں نے فرس ٹائم کیا اس لئے آئیشہ بہت زیادہ حیرانتی ہاں بہت حیرانتی ماما یہ کیا بنا رہی ہے میں نے کہا یہ فیٹ بنا رہی ہوں میں نے کہا ماما یہ تو بہت زیادہ انہیلڈی ہے پلیز آپ یہ نہ بنا ہم لوگ تو نہیں کھائیں گے ہم نے بھی نہیں کھایا ان کی وجہ سے میں نے بھی نہیں کھایا ورنہ ہم جب چھوٹے تھے اتنا ہم یہ پسندتا روٹی کے ساتھ نمک ڈال کے اتنا ہم کھاتے تھے کہ کیا بتائیں بس آج کل بس کہاں ہیلڈی لائف سٹائل ہو گئے اس لئے یہ لوگ ابھی آج کل یہ لوگ نہیں کھاتے کوئی بھی نہیں کسی سے پوچھے اگر وہ لوگ بھی نہیں کھاتے ہوں گے کیونکہ زیادہ تھا لوگ ہیلڈھ کانشیس ہو گئے ہیں خیر یہاں پہ دیکھیں میں نے جلدی سے اپنے بار بغیرہ جوہے وہ سٹریٹ کر لیا ہیں اور ابھی میں بس کپڑے جوہے وہ چینج کرنے لگ گئی ہوں کپڑے میں نے چینج کر لیا ماما نے کہا کہ جلدی سے تیار بغیرہ ہو جاؤ رنگز پہن لو نیکلس اور ساتھ میں ایرنگز میچنگ تو بس ابھی میں کافی کنفیوز ہو رہی تھی میں نے کہا کہ کون سا بریسلٹ پہنو پھر مجھے خوش ہے آپ کے میں دونوں پہن رہی ہوں مجھے یہ کہہ رہی تھی میں نے کہا ہاں جاہل ہونا میں کیونکہ ماما کو ہوتا ہے کہ میں بس بن سبر کے ہی رہوں اچھی سے اچھی سے پہن لے اپنی فرینڈ کے ساتھ یہ بھی جا رہی تھی ارہم آیان الگ جا رہے تھے آئیشہ کے بابا اور میں الگ جا رہی تھے اور یہ الگ الگ ہی دنیا بس گئی ہماری کیونکہ دوستوں غیرہ کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے عید والے دن ہم بس یہاں اس لئے یہ تیار ہو رہی ہے اور اس کی دوست کو اتنی اچھی لگی اس کے کپڑے وہ کہے کہاں سے لیے تو مجھے بھی بتائیں ابھی لوگوں کو بھی بتاؤ کہاں سے لیے ماما دوبائی سے لیے مینہ بازار سے بر دوبائی سے ہاں اور یہ پتہ آپ لوگ کو یہ لاسٹ والا جو ہے وہ پیس رہا گیا تھا پورے شاپ میں پورے شاپ میں مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ عائشہ گئی ہی نہیں تھی میرے ساتھ ہم میں گئی نہیں تھی میں نے اس کو پکچر سینڈ کے کہہ رہی ہے بس ماما اوکی صحیح ہے آپ کی پسند گئے بس ٹھیک ہے جب گھر لے کر آئی تو اس کے تو ہوش اڑ گئے ہاں کیونکہ پکچر میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا جتنا کہ یہ ریال لائف میں اچھا لگ رہا تھا خیر دیکھیں ماما کی ریسپی ایک دم تیار ہو چکی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اوئل نکل ہے اور جب ماما نے یہ ریسپی بنائی تھی تو بابا آئی تھی کچن میں بابا نے کہا یہ کیا بنا لیا آپ نے کہہ رہے یہ تو آپ نے بیماری بنا لیا کولیسٹرول اور وہ ہارٹ اٹیک اور کیا تھا شگر بلڈ پریشر پتہ نہیں دنیا جہان کی بیماریاں نکال لیا میں نے کہا دفعہ کرو یہ پلیٹ نہ کچھرے میں ہی ڈال دو بس ماما کہتنا دل تھا پھر خود ہی دل نہیں کر رہا تھا بعد میں کھانے ہاں اتنے سارے بات سن کے سچ میں پھر میں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گی بس یہاں پہ ہم لوگ چپلی کباب بنانے لگے ہیں تو چپلی کباب کیلئے کیمہ ہم نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم نے چوپر میں تین میڈیم سائز بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاز سے پانی ریموف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے جو کباب ہیں وہ فرائے کرتے ٹائم ٹوٹ جائیں گے سارے تو بس یہ آپ نے کرنا اور پھر آرستہ آرستہ کر کے اس کے اندر ڈال دے جائیں تو بس اس کے بعد ہم نے دو گرین چلی شامل کی پاکستانی والے گرین چلی زیادہ سپائسی بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے ایک میڈیم سائز کا جو ہے وہ ٹاماٹر لینا ٹاماٹر کے سیڈز بھی آپ نے ریموف کرنا ہے میک شور کرنا ہے کہ ٹاماٹر کے اندر بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو اچھے طریقے سے وہ بھی چاپ کر لیں اور پھر لاسٹ میں جو ہے وہ ہم نے کوریانڈر بھی اس کے اندر ڈالا یعنی کہ دھنیا اب باری آتی ہے اس کے اندر ہم لوگ مسالے شامل کریں سب سے پہلے تو ہم نے ایک ٹی سپون کے قریب اس کے اندر جو ہے وہ اناردانہ شامل کیا کیونکہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے کھٹا کھٹا سا فلیور آ جاتا ہے اناردانہ ایڈ کرنے کے بعد اور ہم نے ہاف ٹی سپون کوریانڈر سیڈز لیے اور اس کو ہواں دستے میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوٹ لیے اور تقریباً ایک پنچ کے برابر جو ہے وہ ہم نے کوریانڈر سیڈز ہول بھی ڈالے اور تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب زیرا ہے ہمارے پاس ریڈ چیلی فلیکس ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب وہ بھی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چیلیز اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ایک پنچ کے قریب ہے حلدی ساتھ میں ہم نے سالٹ شامل کیا نہیں تھا تو بس ہم نے کیا کیا کس کے اندر دو ٹی بل سپون بیسن ڈال دیا ہاں بھر کے لاسٹ میں سالٹ شامل کریں بس اچھی طریقے سے آپ نے اس کو مسئلنے بس ہمارا چپلی کباب جو ہے ریڈی ہو گیا اور یہاں پہ چیلی فلیکس ختم ہوا تھا جو کہ آئیشہ نے پھر بعد میں گرائنڈ کی ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اچانک سے پھر یہ ایک چیز ختم ہو جائے تو جلدی سے گرائنڈر سٹور روم سے لاؤ پھر گرائنڈ کرو کیوں کچن میں کیوں نہیں رکھتی ہاں بس میری گل دیا یہاں پہ دیکھیں گوش جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹلی گل چکا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک ٹی بل سپون کے قریب جنجر اور گارلک پہ شامل کیا یہاں پہ ماں مجھے تنگ کری تھی ماں کہہ رہی تھی میں نے کہا دوسرا یوز کر رہی وہ کورسا ہیل دی ہے میں نے کہا نہیں وہ ویجٹیبل اویل ہے اس سے تو لا گناہ جو ہے وہ ہیل دی ہے ہاں لیکن یہ بات میں جم بھی گیا تھا میں نے تمہیں دکھایا پھر ہاں فریج میں رکھنے کے باوجود فریج کے بغیر ہم نے ہاں فریج میں نہیں رکھا فریج میں نہیں رکھا تھا باہر رکھا تھا اچھا دیکھیں یہ ہم لوگ ریڈ چلی فلیکس تو ڈال دیں ماما کہتی ہے نہیں نہیں یہ بہت ہی مزیگ یہ ہماری تریڈیشنل ریسیپی ہے پشاور سائٹ کے چپلی کباب اور یہ نمکین گوش اچھا تو چپلی کباب کو ہم نے شیلو فری کرنا ہے اور ہماری بھن رہے ہیں پہلے تو ماما نے بلیک والا پین ہے وہ لیا تھا لیکن اس میں ایک ہی بن رہا تھا صرف میں نے کہا ابھی اس کے لئے ابھی کون کھڑا ہوگا ایک ایک بن رہا ہے دو دو بن رہے ہیں تو گھنٹوں میں ہمارے چپلی کباب تیار ہوں گے خیر اس سے بہتر ہے کہ بڑا والا پین ہی لے لو تو ہمارے چپلی کباب ایک دم ریڈی ہو چکے ہیں تو جلدی سے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ والی ڈش جو ہے وہ ہم لوگ اپنے نیبرز میں بھی دیں گے جی بلکل میں نے کہا تھوڑا سا کسی اور کو بھی دے دیں اور یہاں پہ دیں کہ کتنی مزیدار بن گئے ایک بھی نہیں چھوٹا اور ساتھ میں ہم نے گرین والی چٹنی بنا لی تھی گرین والی چٹنی تو بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اس کے لئے دھنیا پودینہ اور ساتھ میں ہم نے ایک ٹماٹر اور ہری میرچ ہاں یہ سارا بس پہ سوایا میں نے آئیشہ کو کہا یہ پیر سے گرے گا یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں کیونکہ میں نے بہت ہی آرام سے گرینڈ کیا ہے کیونکہ چھوٹا والا گرینڈر ہے بڑا والا نہیں لے کر آتی یہ ہر روز کیونکہ اس کا بلیڈ پھر نیچے رہ جاتا ہے اور وہ چیزوں کو بہت آرام رام سے گرینڈ کرتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے نا جوس اچھا ہاں لیکن میں نے ایک بار کیا تھا تو مجھے کافی مسئلہ ہوا تھا خیر اس کو ہلانا پڑا تھا مجھے ہاتھ سے اور یہاں پہ میں ٹیسٹ کر رہی ہوں یہ چپلی کباب بہت ہی مزددار جوسی تھے جی بلکل بہت مزے کی بنیتے ہیں ان لوگوں تو گوش کو ٹچ بھی نہیں کیا میرے بچوں نے کھاتے نہیں ہے گوش گوش نہیں کھاتے اور اگر گوش کھانا شروع کے دن تو پھر دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے واہ جی واہ اتنے بڑے ہو گئے وہ تم لوگ ہے نا ہاں مومہ دانتوں میں پتہ نہیں جا ہوتا ہے درد ہوتا ہے واہ جی واہ پھر دنٹس کے پاس جانا ہوگا پھر انجیکشن لگیں گے ہاں بہی تو بس دیکھیں کپڑے آئین جو ہے وہ ہمارے ہو گئے ہیں اور ماما بس چینج کرنے لگی ہے جلدی جلدی سے یہ دیکھیں ماما نے فائنلی چینج کر لیا میں بار بار ماما کے پیچھے لگ گئی تھی میں نے کہا ماما کپڑے تو پہن لیں عید والا دن ہے جی بلکل بس میری جب بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کو پتہ ہے میرے ایک ہی کپڑے نظر آتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو میں وہ ٹائگر پرینٹ والے ٹائگر پرینٹ والے ہاں اس میں آگا کہتی ہوں میں بہت کمفٹیبل ہوتی ہوں اور مجھ سے کام بہت جلدی 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 ہوتا ہے سچ میں نئے کپڑے پہن کے کام ہوتا ہی نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سارا کام ختم کر کے تو تب میں نے پہن لیا وہ بھی کچھ تیار وغیرہ نہیں ہوئی لیکن میک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے عائشہ یہ لوگ کہہ رہے تھے نہیں ماما آپ بغیر میک اپ کی یہ اچھی لگ رہی ہے ایسی ہے اچھا یہ دیکھیں نمکین گوش بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے ساتھ میں پیپسی بھی ہماری آگئی ہے اچھا ہم لوگ وہ کھانے سے زیادہ پیپسی پی رہے تھے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا اس لیے نا پتہ نہیں کتنے سالوں میں پیپسی پی رہے ہو ہاں کیونکہ بابا ہماری گھر میں پیپسی نہیں چھوڑتے وہ کہتے ہیں ہیلتھ کے لیے بھی کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں وہ کہہ رہے ہیں پیپسی نہیں پینا چاہیے ان کو بھی پسند ہے وہ تھوڑا سا یہ گونٹ کر لیتے ہیں باز میرے بچے تو آف اللہ گلاس بار بار کے پی رہے تھے ہم نے تین گلاس پیئے ہاں تم نے اور آیان نے بہت زیادہ پیئے ہیں ہاں ہاں اور ہم نے بھی نہیں پیئے اتنا ہاں ہم نے نہیں پیئے اچھا ہم کھانے میں پانی رکھتے ہی نہیں ہے کیونکہ اچھا نہیں ہے کھانے سے پہلے یا پینا چاہیے یا دو گھنٹے کے بعد کھانے کے بعد ہاں پھر اس سے پیڑ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے ہاں اس لئے ہمارے پیڑ باہر نکلے ہیں اچھا بس دیکھیں ہم لوگ لنچ جو ہے وہ انجوئے کر رہے ہیں سب لوگ آگئے ہیں سب لوگ بیٹھ گئے عید کا دن ہے اس لئے سب ساتھ مل کے ہی بیٹھ گئے ہیں کیونکہ بغیر عید کے تو میرے خیال میں کوئی کہاں بیٹھ جاتے ہیں کوئی کہاں بیٹھ جاتے ہیں نہیں بغیر عید والے دن بھی ہم سب ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں لیکن اتنے اچھے اچھے موقع نہیں ملتے کبھی کا بار کوئی مس ہوتا ہے ہاں کوئی مسنگ ضرور ہوتا ہے کیونکہ ارہم کبھی جم چلا جاتا ہے کبھی آپ کے بابا لیٹ آ جاتے ہیں اور میں رات کا کھانا نہیں کھاتی کیونکہ کیا کہتے ہیں ہیلتھ کانچے سو ویٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے خیر یہاں پہ دیکھیں میں تیار ہو رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنی دوست سے ملنے جانا ہے تو بس شوز سینڈلز وغیرہ وہ پہن رہی ہوں ماما کے رئی ہیں یہ والے سینڈلز پہنے وائٹ والے بہت اچھے لگیں گے یہ کہہ رہی تھی میں نے یہ نہیں پہننا اس لئے میرے جو فرینڈ ہے اس کی ہائٹ چھوٹی ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی لگے گی پھر اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے اس نے پھر یہ والے اتار دیئے یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے کہا یہ پہن کے آپ واک کر لو مجھے دکھاؤ آگے سے بھی ڈریس دکھاؤ پیچھے سے بھی دکھاؤ تو بس دیکھ لیں آپ لوگ پیچھے سے بلکل پلین ہے اور آگے سے بس گلے پر وہ کام ہوا اس نے کچھ گلے میں پہنا کچھ بھی نہیں پہنا تم نے ہے نا گلے میں وہی نیکلس ہے جو میرا نہیں مطلب چین چین ہے اور یہاں پہ دیکھیں اب آیا بھی پہن لیا اس نے اور کچھ بھی اس نے نہیں لگایا نہ لپسٹک نہ کچھ کچھ بھی نہیں میں نے کہا تھوڑا سا بسکارہ بغیرہ تو لگا لو ہاں یہاں پہ میں کازر لگا رہی تھی اور بس تیار ہو گئی ارحم اور ایان میں جو ہے وہ ایدی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے ارحم نے سب سے پہلے پانچ سو کا نوٹ لے لیا ماما کری تھی نہیں پانچ سو کا نوٹ نہیں لینا کیونکہ وہ کسی اور گئے ہاں میں نے کہا تم سے جو بڑی ہے اس کا ہے پانچ سو کا نوٹ کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی والا نوٹ مجھے ملتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا وہ نام لکھا ہوتا ہے اس والی نوٹ میں تو پھر آرحم ہم نے اور بھی دیئے تھے نا ٹو ہنڈرڈ تو دیئے تھے ہنڈرڈ دیئے کیا فائدہ ہنڈرڈ ماما زیادہ دیئے تمہیں پانچ سو ہمیں اچھے ہنڈرڈ اتنی بڑی ہو کے تو ہنڈرڈ تو کم ہے نا ہنڈرڈ بہت ہے ماما پانچ سو ہاں اچھا زیاد ہے زیاد ہے بہت یہ کم ہے اچھا آپ کے لئے بہت کم ہوگا لیکن میرے لئے زیاد ہے تین ہزار تو دینا چاہیے نا تین ہزار تین ہزار کا آپ کیا کریں گی ایک انسان کے لئے ایک ہزار کافی ہے میں تو جمع کرتی ہوں نا ابھی تمہارے بڑے بھی آ رہے ہیں آئیشہ کا ہے نا بڑے تو گزر بھی گئے لیکن سیلیبریشن وغیرہ وہ ابھی رہتی ہے ابھی رہتی ہے اچھا ماما کہتی ہاں یہاں سب سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ صرف پچاس کا ہی نوٹ لیتا ہے ماشاءاللہ میرے بہت شیئر بچہ ہے اس کو کوئی پیسے کا شوق نہیں ہے لیکن گیم کا شوق ہے اور چوکلیٹس کا چوکلیٹ آف اللہ چوکلیٹ بھی لے کر آئی تھی میں نے کہا چلو اس کو چوکلیٹ بھی ملنا چاہی اور یہ ہے عید کے تیسرے دن کا ولاغ یہاں پہ ہم لوگ باہرز آ رہے ہیں فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے کیونکہ فرینڈز کو تو ٹائم دے دیا اب باری آتی ہے کہ ہم لوگ فیملی کو ٹائم دے ماما بہت ناراض ہو رہی تھی فیملی کے ساتھ جانا چاہیے تھا پہلے ہاں پہلے فیملی کے ساتھ پھر اس کے بعد دوستوں کے ساتھ نہیں جی انہوں نے دوسرا دن خوب منایا دوستوں کے ساتھ چلو پھر میں نے کہا خیر کوئی نہیں اچھا یہ دیکھیں پلاؤ جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں گاڑی میں کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ماما کو کہ کیا بنائے اور باہر سے بھی بس کچھ اچھا نہیں لگتا ہر روز برگرز لو اور یہ لو باہر کو برگرز اچھے بھی نہیں لگتے ہاں گھر میں میں نے کہا چلو گوش پڑا تھا وہ نمکین گوش بنایا تھا نا رات کو تو ہم چلے گئے کسی کے گھر پہ بچے بھی گھر پہ نہیں تھے تو اسی نمکین گوش میں ہی میں نے چاول ڈال دیئے میں نے کہا چاول ہی بنا لوں گی کیونکہ بچوں نے کوئی ناشتر بغیرہ نہیں کیا تھا اس نے بھی ناشتر نہیں کیا تھا اس نے بس باہر کارڈو کا جوس پیا پھر اس کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہوئی مجھے وامنٹنگ شروع ہوئی پورے دن اس کی طبیعت خراب تھی اور ابھی یہاں پہ دنر کا ٹائم ہو رہا ہے دنر کا تو ٹائم نہیں ہو رہا شام کا ٹائم ہو رہا ہے شام کی ٹائم جہے وہ میں یہاں پہ بن کواب کھا رہی ہوں کیونکہ میں نے ایک پورے دن کھایا نہیں کھایا کچھ بھی اس نے نہیں کھایا پھر یہ میں نے اس کو کھلایا میں نے کہا یہ کھا لو اس سے پہلی بھی آپ نے آئس کریم کھایا تھا ہاں اس سے پہلی بھی آئس کریم کھائی تو بس ساتھ میں ہم نے سموسا چارٹ منگوالیا تھا سموسا چارٹ ہم دو منگوانا چاہ رہی تھے لیکن بس اس کو ویٹر کو کچھ سمجھ رہی نہیں آ رہا تھا اللہ میں نے اس کو دیکھا شاپ میں دیکھا ایسے ایسے اپنے سر کو مار رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا عائشہ مجھے کہہ رہی ہے کہ ماما آپ کو کیا ہو گیا ہر ایک چیز پہ غصہ ہو رہی میں نے کہا بدتمیز دیکھیں میں نے اس کو کہا کہ الگ الگ پلیٹ میں دو سموسا چاٹ اور ایک ویسی سموسا اور ہم کہہ رہا تھا میں نے ویسی ہی کھانا ہے ہاں تو بس وہ پھر ایک سموسا چاٹ لے کر آ گیا اور تین چار سموسے ایک پلیٹ میں ڈال کے تو سارا لے کر آ گئے ہاں تو بس یہ غلطی ہوئی اچھا یہاں پہ میں مزی سے بند کواب انجوئی کری ہوں لازٹ ٹائم انہوں نے کیا کیا تھا کہ بند کواب میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا نہ چٹنی نہ کچھ اس بار شکر امامہ نے ان سے کہا تھا کہ اچھا اور سپیشل سا بنائے یہاں پہ بسکٹس وغیرے ہم نے سامان وغیرے لیا تھا اکثر سامان لیتے ہیں پاکستانی سویٹس سے اور وہاں پہ تو جا کے بس پاکستانی فروٹس اور ویجٹیبلز لاتی ہیں اس بار تو ویجٹیبلز لائیں نہیں کیونکہ گوش ہی گوش ہے ہر زگا خیر یہ دیکھیں ڈینر جو ہے وہ ارحم نے لفا سے لیا ہے دونوں کھائیں کے ارحم اور ایان کیونکہ ہم باقی سب جو ہے وہ بہت فل تھے کچھ خاص نہیں دسچ میں ہے نا شکن بہت بکواس تھا میں نے بھی ٹیسٹ کیا لیکن مجھے اتنے مزے کا نہیں لگا اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی ایت کیسی گزری آنے جانے میں گزری ہوگی ہے نا ہاں تو بسید ہمیں آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرے آج کا ولوگ کیسے لگا till then take care and allahfiz اور پڑھے والا ولوگ انشاءاللہ کب آئے گا بہت جلد